اسلام علیکم ایوریون جیسے نظام الدین مہمن اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کاؤنٹ ڈاؤن سیریز کا ایک بک ہے کلاس ایٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن نیو کاؤنٹ ڈاؤن سیکنڈ ایڈیشن اس کی سکسٹین ای ایک سائز کے بارے میں بات کریں گے سکسٹین ای ای چپٹر پڑھ رہے ہیں آپ نے اس کا بیسک بڑھا ہوگا مور سمپل ایکویشن سے چپٹر نمبر سکسٹین کا نام بس ایکویشن کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کو کس طریقے سے سول کریں گے بلکل آسان سے سوال ہے جیسے کہ ہمارا پہلا سوال ہے کہ سول دی ایکویشن 3 بریکٹ میں ایکس پلس 1 ہے پلس 2 انٹو ایکس مائنس 1 بریکٹ آور ایکوال سٹر ایکس مائنس 2 ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے سول کریں گے کسی نمبر 1 ہے ایکسسٹین کسی نمبر 1 ہے ہمارے پاس نمبر 1 ہے ہمارے پاس پارٹ کیا ہے 3 انٹو ایکس پلس 1 پلس 2 انٹو ایکس مائنس 1 ایکوال سٹر ایکس مائنس 2 یہ جو 3 ہے بریکٹ کے باہر اس کا مقصد ہے کہ یہ 3 ان دونوں نمبروں سے ملٹیپلائی کیا جائے گا دو نمبر ہوں یا ایکس بھی ہمارا کیا ہوگا ایک انمون ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ کوئی نہ کوئی نمبر ہوگا وہ ہی ہمیں نمبر معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس 3 کو اس ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس 3 کو اس 1 کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں گے سو 3 ٹائم ایکس ہمارا 3 ایکس ہو جائے گا 3 ٹائم 1 ایکس ہمارا ہو جائے گا 3 اسی طرح کہ 2 ٹائم ایکس ہمارا ہو جائے گا 2 ایکس اور پلس مائنس مائنس ہوتا ہے تو 2 ٹائم ایکس جو گیا 2 is equal to x minus 2 اب یہ 3 ایکس ہے یہ 2 ایکس ہے آپس میں پلس ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے آگے بھی پلس کی سائن ہے اس کے آگے بھی پلس کی سائن ہے تو یہ ہو جائیں گے 5 ایکس اسی طرح کہ 3 ہے پلس کا پر مائنس کا 2 ہے تو 3 میں سے 1 جائے گا کیا بچے گا پلس کا 1 is equal to x minus 2 اسی طرح کہ ہم کیا کریں گے یہ پلس کا x اس طرف لے کر آئیں گے برابر کی دوسری طرف اور یہ پلس کا 1 برابر کی دوسری طرف لے کر جائیں گے تو پلس کا x اس طرف آئے گا تو کس کا ہو جائے گا ہمیشہ یاد رکھئے گا برابر کی سائن برابر کی طرف برابر کے دوسری سائیڈ آئے گا کوئی بھی ویلیو اگر پلس کا ہے تو یہ ہو جائے گا minus کا اسی طرح کہ اگر پلس کا ہے یہاں پر تو یہ اس طرف جائے گا تو کس کا ہو جائے گا minus کا ہو جائے گا تو یہ ہو گیا minus کا 1 تو 5x میں سے ایک ایک جائے گا یہ بچے گا ہمارا 4x جی کس تو minus 2 اور minus 1 کتنے ہو جاتے ہیں minus 3 تو یہ جو ہے 4 جو ہے x کے ساتھ ملا ہوئے ساتھ ملا ہے مطلب ملٹیپلائیڈ ہے جب یہ 4 ملٹیپلائیڈ اس طرف جائے گا تو کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus 3 upon 4 تو final answer ہمارا جو x کا ہے وہ ہے minus 3 upon 4 تو next سوال کے ہم اگر بات کریں تو اس کا part 2 ہے ہمارے پاس اس میں کیا ہے کرنا یہی سوال ہے ہمارا اس میں بھی simplify کرنا ہے number 2 ہے کہ x اور x plus 4 break it over equals to x square plus 3x plus 8 x square plus 3x plus 8 تو اس کو بھی simplify کرنا ہے یہ جو x ہے ہم اس x سے multiply کریں گے یہ x 4 سے بھی multiply کریں گے so x اور x جب بھی کوئی بھی numbers مطلب کوئی unknown variables اگر جب آپس میں multiply کی جاتے ہیں مطلب x multiply x کیا جائے تو ان کے powers آپس میں کیا ہو جاتے ہیں aid ہو جائے اس کا power ہے 1 اس کا بھی power ہے 1 تو 1 plus 1 ہو کر 2 ہو جائے گا next step ہم اس کو کیا لکھیں گے x square لکھیں گے ٹھیک ہے ایکس جب 4 سے multiply ہو جائے گا کیا ہو جائے گا 4x ہو جائے گا اسی داری کیسے یہ ہمارا x square یہاں پر already ہے ان کو simplify زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ 7 ہی رہے گا 3x اور یہ plus کا 8 ٹھیک ہے تو یہاں پر x square ہو گیا یہ plus کا 4x ہے یہ plus کا x square برابر کی اس طرف آئے گا تو کس کا ہو جائے گا minus کا x square یہ plus کا 3x اس طرف آئے گا تو minus کا 3x plus کا 8 اس طرف آئے گا تو minus کا 8 is equal to 0 یہ x square plus کا اور یہ minus کا دونوں cancel out 4x میں سے 3x جائے گا تو کیا بچے گا 1x یہ minus کا 8 ہے بس ہمیں x کی ویل چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں x کو alone چھوڑتے ہیں x side اور جو number ہوتا ہے constant ہوتا ہے وہ برابر کی دوسری side چلا جاتا ہے تو minus کا 8 پھر واپس آپ اس طرف بھیجیں یا آپ یوں کریں کہ minus 8 اس طرف لائے ہی نا ٹھیک ہے یہاں پر plus 8 پڑھا ہے نا تو بچے یہاں ہی نا جائے یہ ہے plus کا 8 تو ہمارے پاس simple یہ آ جائے گا x is equal to کیا 8 ٹھیک ہے 4x میں سے 3x گیا بچہ x اور equal to 8 x کا value ہے 8 اسی طریقے ہمارے اس کا تیسرا part ہے اس میں کیا کرنا ہے ہمیں x plus 1 over 3 plus x plus 2 over 5 is equal to 3 کیونکہ یہاں ہمارا تیسرا part ہے تو ہم کرتے ہیں solve یہ fraction میں آگے جب بھی fraction میں آجاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو denominator ہیں جو نیچے والے numbers ہیں وہ same ہیں یا different ہیں یہاں پر 3 ہے یہاں پر 5 ہے مطلب different ہے تو ہم کیا کریں گے LCM لے لیں گے LCM لیں یا آپ بس cross multiply کریں ان دونوں کو آپس میں multiply کر کریں cross multiply کریں تو بھی easy ہے تو 3x5 is کیا ہو جائے گا 15 5 جو ہے ان دونوں کے ساتھ multiply کیا جائے گا تو آپ فیلال کیلئے آپ کیا کریں 5 رکھ دیں x plus 1 کے ساتھ bracket میں اور اسی طریقے یہ 3 جو ہے ان دونوں کے ساتھ multiply کیا جائے گا تو یہ رکھ دیں 3 اور x plus 2 is equal to 3 ہمارا same تو 5 times x is 5x 5 times 1 is 5 3 times x is 3x 3 times 2 is 6 is equal to 15 times 3 مطلب یہ 3 same یہ divide والا number برابر کی دوسری سیٹ ہمیشہ کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا یہ ذریقے ہیں multiply ہم لے کر آگئے 5x اور 3x کتنے ہو گئے 8x 5 plus 6 کتنے ہو جائیں گے 5 plus 6 11 is equal to 3 times 15 is 45 equal to sign 45 same یہ plus کا 11 اس طرف آئے گا minus کا 11 ہو گیا یہ ہمارا 8x same رہے گا تو 45 میں سے 11 جائیں گے تو کتنے بچیں گے 34 ٹھیک ہے 34 اور یہ 8 multiplied یہاں پر آ جائے گا اس طرف آئے گا تو کیا ہو جائے گا divide میں آ جائے گا تو ان پر table لگ رہی ہم table لگیں گے 2 کی 2 کی table 8 پر 4 times اور 2 کی table 34 پر 17 times تو ہمارا x کا جو answer نکل رہا ہے x is equal to 17 upon 4 آ رہا ہے تو یہی ہمارا کیا ہے answer ہے next سوال کی اگر ہم بات کریں تو next سوال ہمارا کیا ہے اس کو erase کرتے ہیں دوسرا سوال ہے ہمارے پاس question number 4 ہے ہمارے پاس کیا ہے 3x upon 5 3x upon 5 minus 2x minus 1 upon 4 is equal to 1 is equal to 1 اس کو کرتے ہیں سوال سیم طریقے سے ان کے denominator different ہے تو نکلے گا lcm تو 5 times 4 is 20 4 اور 3 کو multiply کریں گے یہ 4 کو 3x سے multiply کریں گے 4 times 3 12x اسی جاری کے لئے 5 کو ان دونوں سے multiply کرنا ہے تو آپ کیا کریں bracket دیں ٹھیک ہے نا 2x minus 1 is equal to 1 اب یہ جو 20 ہے divide میں اس طرف آئے گا تو کیا ہو جائے گا multiply تو 12x ہمارا سیم رہے گا اور یہ minus 7 5 کو 2 سے multiply کرتے ہیں 5 times 2 is 10x اور minus minus plus 5 times یہ ہو گیا 5 اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ 1 times 20 یہ ہو گیا 20 minus یہ plus کا 5 ہے نا اس طرف آئے گا تو minus کا 5 ہو جائے گا اور 12x میں سے 10x جائے گا تو کیا بچے گا 2x 20 میں سے 5 بچے گا ہمارا 15 اور یہ 2 multiplied یہاں پر آئے گا تو کیا ہو جائے گا جو y so x کا value آ گیا 15 over 2 15 over 2 اسی طریقے تھے اگر ہم next سوال کی بات کریں یہی بس میں erase کر کے یہاں پر لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے 5th سوال question number 5 ہے ہمارا x over 2 minus x over 3 is equals to x over 4 minus x over 6 plus 2 اس کو کرنے کے کافی سارے طریقے ہوں گے یا تو آپ ان سب کو ایک طرف لے کر آئیں یوں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ ان کو آسانی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر دیں ان دونوں کو multiply کریں اس طرف الگ else لیں اور اس طرف الگ else لیں یہاں پر نیچے x کے 2 کے نیچے کچھ نہیں اور پلیس یہاں پر تھائی 2 یہاں پر تھائی کیا 2 تو ہم کیا کریں یہ جو پورا lcm آیا ہے نا یہ پورا ہی اس 2 سے multiply کر دیں گے کیونکہ اس کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا مطلب 1 تھا اگر کوئی اور نمبر ہوتا 6 ہوتا تو 4 multiply کر دیں اگر 4 ہوتا اس کے نیچے تو ہم 6 multiply کر دیں پر ہے 1 تو ہم کیا کریں گے 2 سے multiply کر دیں چلیں تھوڑا simplify کرتے 3x میں سے 2x جائے گا 1x اور 6 6 x 4 24 ہو گیا مطلب اس کے نیچے کچھ بھی نہیں بجائے 1 بچا تو اس کا مقصد نہ لکھیں 6x میں 4x جائے گا کیا بچے 2x اور 2 24 is 48 اور یہ 4 ہے divide میں اس طرف آئے گا تو کیا ہو جائے گا multiply by x تو یہ ہو جائے 4x اور یہ plus 2x اس طرف آئے گا تو minus 2x is equal to 48 4x میں 2x جائے گا تو کیا بچے 2x اور 48 اس 48 ہمارے سیم یہ 2 multiplied اس طرف آئے گا تو کیا ہو جائے گا divide میں 2x 2x 24 is 48 x کا value آگیا ہمارے پاس 24 اس طریقے ہم solve کریں گے next our question number ہمارے پاس 6 question number 6 ہم لکھتے ہے question number ہے ہمارے پاس 6 جو کہ 0.5 into 4x plus 1 is equal to 0.3 into 5x minus 1 plus 1.2 اب اس میں decimal آگیا ہے تو آپ decimal ختم کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں point کے بعد دیکھیں گے کتنے number ہے point کے بعد اس میں کتنے number ہے 1 ہم اس کو لکھ سکتے 5 upon 10 point کے بعد 1 0 دیکھیں 1 تو دینا ہی دینا ہے point اٹھانے کے لئے 1 دیں گے point کے بعد جتنے number ہے let's up 0 1 0 دیں 2 number ہوتے تو 2 0 دیتے بس تو یہ 4x ہو گیا یہ plus 1 ہو گیا اسی طریقے ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ بھی ہمارے کیا ہو جگہ 3 upon 10 point کی جگہ 1 اور 3 point کے بعد ایک ہی نمبر ہے تو ہم نے 0 دیا ہے 5x minus 1 plus اس کو 2 کریں کہ 12 upon 10 کر دیں 12 upon 10 کر دیں ٹھیک تو ہم کیا کریں گے اگر ان کا lfm لینا چاہیں سارے سارے کا lfm لینا چاہیں مطلب lfm تو اس طرح نکلا ہوا یہ بڑھا دیں ٹھیک یہ ہو گیا اور اس کے نیچے بھی 10 تو یہ بھی آپ کیا کریں پورا ہی ایک کر دیں اور 10 ایک بار دیں پس یہ 10 ہو گیا ٹھیک اس کے بعد ہم کیا کریں یہ یہ دونوں cancel out ہوگئے 5 times 4 is 20 x or 5 times 1 is 5 is 3 times 5 is 15 x 3 times 1 is 3 اور plus 12 ٹھیک ہے یہ plus 15 x سے اس طرف پھائے گا کس کا ہو جائے گا مائنس کا 15 اسی طریقے سے یہ plus کا 5 اس طرف جائے گا تو کیا ہو جائے گا مائنس کا 5 اور 3 میں سے 12 جائے گا تو کیا بچے گا 9 ٹھیک تو 20 x میں سے 15 x گیا تو بچا ہمارا 5 اسی طریقے سے 9 میں سے 5 گیا تو کیا بچا 4 پلس کا تو x یہ 5 ملٹیپلی ایڈ یہاں پر آئے گا تو کیا ہو جائے گا divide تو x کا value آگیا 4 upon 5 اگر answer میں decimal ہے تو آپ کیا کریں 4 کو just divide کر دیں 5 کے ساتھ table نہیں لگ رہی ہے تو آپ کیا کریں 0 point دے کر یہاں پر 0 دے دیں کریں ٹھیک ہو گیا چلتے ہوں سوال کی طرف question number 7 کی طرف question number 7 میں کیا ہے question number 7 دیکھتے ہیں question number 7 ہے ہمارے پاس question number 7 0.3 x plus x over 2 equals to 0.15 x plus 2 ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے point آگئی پھر سے ٹھیک تو ہم کیا کریں یہ point ہے اس کو لکھیں گے 3 x over 10 plus x over 2 0.15 پوائنٹ کے بعد کیا کریں آپ یہ point تو اس کی ہٹا دیں 15 کر دیں اور پوائنٹ کی جگہ 1 لکھیں اور پوائنٹ کے بعد کتنے نمبر ہیں دو ہیں تو آپ کیا رکھیں ہنڈرڈ رکھیں بس 15 x plus 2 ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں اس کے نیچے کچھ نہیں ہے مطلب 1 ہے تو یہاں بھی LCM لیں اور یہاں بھی LCM لیں ٹھیک ہے تو 10 اور 2 کا LCM کی آئے گا 10 اور 2 کا LCM simple 10 ہی آئے گا ٹھیک ہے پھر بھی آپ لینا چاہیں تو 10 اور 2 لے لیں LCM ہمارے پاس کیا آئے 2 5 is 10 2 1 is 2 5 5 5 5 2 is 10 10 جب LCM آگیا ہمارے 10 ٹھیک اور جب LCM ہمارا 10 آگیا تو ہم کیا کریں گے اس کے نیچے تو 10 پڑھا تھا سیم ہی LCM آیا تو 3 X تو 2 پر اس کے نیچے کیا تھا 2 تھا پر LCM نکلائے تو 10 کو 2 سے divide کریں جو انسر آئے گا ملٹیپلائے کردیں مطلب 2 کی table پڑھیں 10 10 آئے 2 5 10 آتا ہے 5 کو 1 سے multiply کریں اس کے نیچے 1 ہے 100 LCM نکلے 1 اس طرح ملٹیپلائے کیا جائے 100 اس طرح ملٹیپلائے کیا جائے جائے یہ طریقہ آپ یہاں پر بھی آپ کر سکتے تھے 2 ٹائم 10 20 ہو جاتا پھر اگر آپ یہ والا آپ کو 3 کیا آئے 6 ٹھیک final جو ہمار answer نکلے گا اس کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہ یہ تو 3 آیا تھا 6 کر لیا آپ نہیں ٹھیک یہ نہیں final answer آپ کا same نکلے گا ٹھیک 2 times 3 6 x x 10 x x 10 x 10 x اب آگے کر رہے تو ہم کیا کریں گے 1 کو 15 سے multiply کریں گے تو یہ same رہے گا 100 کو 2 سے multiply کر دیں گے 200 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کے بعد 5 times 16 is 80 ہو جاتا ہے اور 15 x plus کا تو minus کا ہو جائے is equal to 200 ہو گیا 80 x 15 x گیا تو 65 x is equal to 200 اور 65 multiplied ہے یہاں پر آئے گا divide میں ہو جائے اور ان پر table ہم پڑھیں 5 table یہاں 13 time لگ رہی 5 time آگیا ہے final answer x equal to 40 over 13 40 over 13 sorry صوری صوری اگر decimal میں answer ہے تو آپ کیا کریں 40 کو just divide کر دیں کس سے 13 سے تو decimal میں آپ کا بہت بڑا number 3 point 0 7 تو میرے حال سے decimal میں answer نہیں ہوگا پھر بھی آپ answer check کرنا چاہتے ہیں number 7 تو ہمارا decimal میں تو نہیں بس mixed fraction لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو 13 times 3 39 39 اور 1 40 ٹھیک کیسے change کرتے ہیں پھر بھی آپ سمجھا دیتا ہوں 40 over 13 ہے نا تو آپ کیا کریں 40 پر table لگیں 40 کو 13 کی table 13 times 3 ہوتا 39 تو 40 میں سے 39 گیا 1 بجا تو آپ اس کو یوں لکھا دیں ٹھیک ہے یہ طریقہ بھی آپ کو یاد رہے 3 hole اور 1 upon 13 جو کہ ہمارا x کا answer نکلائے ٹھیک تو ہم چلتے ہیں next question کی طرف جو کہ question number 8 ہے ہمارا press کرتا ہوں question number 8 ہمارا کیا کہ رہا ہے کہ question number 8 میں ہے 2 into 2 x minus 3 over 8 minus x minus 1 over 3 is equal to 0 ٹھیک ہے ہمارا question number 8 ہے اس کو solve کرتے ہیں solution تو کیا کریں گے ہم simply جیسے بتا ہے 8 x 3 x 4 کر دیں 3 جو ہے اس سے multiply کر دیں 3 x 2 is 6 اور 2 x minus 3 ہمارا same minus 8 کو ان دونوں سے کرنا ہے تو فیل حال کیا کریں 8 دے کر یہ bracket دیں x minus 0 اور 24 divide میں ہے اس طرف جائے گا multiply ہو جائے گا پر یہاں 0 پڑھا ہے 0 times 24 is 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے ختم کر دیا ہاں پر تو اس کو کرتے ہیں 6 into 2 x 6 x is 12 x 18 minus 8 x is 8 x minus minus plus 8 is 8 ٹھیک ہو گیا تو 12 x میں سے 8 x جائے گا کیا بچے گا 4 x اور 18 x 18 میں سے یہ minus 18 ہے اور یہ plus 8 ہے تو minus ہی ہوگا دائر تھی باتے کیا بتے گا ہمارا minus 10 is equal to 0 0 10 24 is 0 ہو گیا minus 10 اس طرف آئے گا تو plus 10 ہو جائے گا 4 x 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 4 & 5 ہو جائے گا 5 upon 2 پھر واپس آ جائے گا اگر آپ کا یہ انسر ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر یہ انسر ہے تو بھی ہمارا ٹھیک ہے یہ جسٹ ہول میں یا مکسٹ میں دکھا ہوا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکس کسن کی طرف جو کہ کسن نمبر ہے ہمارا 9 اس کو کرتے ہیں erase کسن نمبر ہے 9 جو کہ ہمارے پاس ہے 1 over 2x minus 1 over 3x plus 1 over 12x plus 1 over 4x equals to 1 ٹھیک ہوگے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر لیں گے ہم LCM ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے نمبر آ گئے ہیں اور variable بھی xxxn میں تو ہم کیا کریں گے LCM لے لیتے ہیں بلکل ہی سمپل آپ کیا کریں بس ان کے coefficient کا لیں گے coefficient کیا ہوتے ہیں جو variable کے آگے ہو variable کیا ہے یہ x والا value ABC کا کوئی بھی لیٹر آ گیا وہ اس کو کہتے ہیں ہم variable اور اس ABC کے لیٹر کے آگے جو نمبر لکھا اس کو کہتے ہیں coefficient ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہوگا پھر بھی میں نے بتا دیا تو ہم کیا کریں گے LCM لیں گے اس کا LCM لیں گے 2 2 3 12 and 4 کا ٹھیک ہے جو کہ آئے گا 12 پر پھر بھی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے 2 کی table لگے گی 2 times 1 is 2 3 پر 2 کی table نہیں لگتی ہے as it is رہے گا 2 times 6 is 12 ہو گیا ٹھیک ہے اور اسی طریقے دے 2 times 2 is 4 ہو گیا ٹھیک ہے پھر ہم لگیں گے 2 کی table یہ 1 تو ہمارا سیم یہ 3 بھی سیم پر 2 times 3 is 6 ہو رہا ہے تو 2 times 1 is 2 بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر نکالیں گے 3 times 1 is 3 3 times 1 is 3 اور یہ 1 ٹھیک ہے ہمارا رمبر آگئے 3 times 2 is 6 6 times 2 is 12 میں نے کہا تھے lcm 12 ہو آئے گا وہی آیا ہمارے پاس تو ہمارا آئے گا lcm 12 اور یہ x ہے تو x بھی ساتھ میں آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر 12 x ہے اور یہاں پر کیا ہے ہمارا 2 x ہے تو 12 کو 2 سے divide کریں گے ٹھیک ہے 12 کو 2 کی table لگیں گے ٹھیک ہے تو 2 times کیا آئے گا 6 is 12 آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگیا 6 اب یہ جو 6 سے ہم اوپر والے 1 سے multiply کریں گے تو 6 into 1 تو 6 ہی ہوگا نیک سٹر میں لگ دیں گے اسی طرح ہم 12 کو کیا کریں گے اس 3 کے ساتھ divide کر دیں گے 12 کو 3 کے ساتھ divide تو 3 کی table پڑھیں بس جب تک 12 آئے 3 times 4 is 12 آتا ہے تو 4 multiply 1 کر دیں گے اسی طرح ہم کیا کریں گے 12 کو 12 سے divide کریں گے آئے گا 1 تو مطلب 1 کو 1 سے multiply کر دیں گے اسی طرح ہم 12 کو 4 سے divide کیا تو آئے گا 3 تو 3 کو 1 سے multiply کر دیں گے اور یہ equals to ہمارے کیا ہے 1 ہے تو 1 لگتی ہے ہم نے تو 12x یہاں پر divide میں وہاں پر جائے گا تو کیا ہو جائے گا multiply تو 1 times 12x لگ دیں اسی طرح ہی کے دے 6 6 times 6 minus 4 times 4 1 times 1 is 1 اور 3 times یہ ہو گیا ہمارا 3 تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 6 plus کا ہے 1 plus کا ہے 3 plus کا ہے تو 6 7 7 اور 3 10 10 میں سے 4 گئے ہماری کیا بچے 10 میں سے 4 گئے کیا بچے 6 ٹھیک ہے نا یا یوں کریں 1 اور 3 4 ہوتے ہیں اور یہ minus کا 4 یہ دونوں cancel out باقی بچا 6 اسی طرح یہ 12x ہے 1 times 12 is 12x ہو گیا یہ 12 multiplied ہے یہاں پر آئے گا تو کیا ہو جائے گا divide میں ٹھیک ہے 6 times 1 is 6 6 times 2 is 12 تو ہمارا value آ رہا ہے 1 over 2 x کا ٹھیک ہے نا 1 over 2 equal to x لکھاؤ یا x is equal to 1 over 2 لکھاؤ بات ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے تو ہمارا answer کیا ہے 1 over 2 آیا ہے اگر آپ اس کو hold اس میں کرنا چاہتے ہیں decimal میں تو 0.5 1 divided by 2 is equal to 0.5 بس hold میں ہو نہیں سکتا یہ hold میں کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ proper fraction ہے proper fraction کیا ہوتا ہے جہاں پر اوپر جو چھوٹا نمبر ہو اور نیچے بڑا نمبر ہو improper fraction کیا ہوتا ہے جس میں اوپر بڑا ہو اور نیچے چھوٹا ہو تو ہم یہ اس کو hold میں کر سکتے ہیں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 hold 1 over 2 ٹھیک ہو گیا تو ہم بات کرتے ہیں کوششن نمبر 10 کی یہ ہو گیا done رس کرتے ہیں کوششن نمبر 10 ہے ہمارے پاس 3 4 x minus 6 7 over x minus 2 equals to 10 over x minus 4 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ سوال ہے اس کو کرتے ہیں simplify ٹھیک ہے یا solve کرتے ہیں x کا value نکلنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر نکلے گا ہمارا LCM LCM جب بھی ہمارا نکلے ایسے والے ٹیمز میں جیسے x minus 6 x minus 2 ہے تو یہ different ہم کیا کریں گے ان کو 7 میں لکھ دیں گے بس جیسے کیا کر دیں گے x minus 6 ہم نے 7 میں لکھ دیا اور x minus 2 ایسے 7 میں لکھ دیا بس یہ ہمارا ہوگی LCM یہ x minus 2 جو ہوگا وہ اس 3 سے multiply کیا جائے مطلب یہ والے number اس طرف multiply اور اس طرف multiply جیسے ہم کرتے آرہے ہیں ٹھیک ہے شروع والے ساوالوں میں اسے ہم کر 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 آرہے ہیں ٹھیک ہے x minus 2 آپ یہ پر لکھ دیں x minus 2 اچھا نہیں لگتا اس لئے ہم لگتے ہیں 3 آگے اور x minus 2 اس طرف اسی طرح یہ 7 سیم اور x minus 6 ہم لگ دیں گے اس طرف ٹھیک ہو گیا اور اس طرح 10 over x minus آپ تھوڑا سا اس کو simplify کر دیں 3 x is کیا ہو جائے 3 x 3 2 is 6 7 x 7 x 42 is equal to 10 یا یوں bracket لگا کے اس کو divide میں اس طرف لے کر آئیں یہ کس کا ہو جائے x minus 4 x minus 4 multiply جائے گا ٹھیک پھر بھی تھوڑا simplify کرتے اس کو x minus 4 ہم multiply کر دیں x minus 4 ہمارا same اور یہ 3 x plus 7 x 10 x minus 6 minus 42 کریں تو ہمارے پاس آئے minus 48 اس طرح سے ہم کیا کریں گے 10 ہم رکھتے ہیں same x minus 6 x x 2 x پہلے x کو کرتے ہیں ان دونوں کے ساتھ multiply ٹھیک x کو ان دونوں کے ساتھ multiply x 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 2x اور minus 6x minus 8x ہو گیا پلس کا 12 ٹھیک ہے 10x square ہمارا سیم minus 48x minus 40x تو کتنے ہو جائیں گے minus 40 اور 40 80 تو 88x 884x plus 192 is equal to 10 times x square is یہ ہو گیا 10x square 10 times 8 is یہ ہو گیا 80x اور یہ 10 times 12 is یہ ہو گیا 120 ٹھیک ہو گیا اب ان سب کو آپ کیا کریں یا ان سب کو اس طرف لے کر جائیں یا ان سب کو اس طرف لے کر آئیں یا آپ سمپل سا کیا کریں کہ x والے times جو بھی ہیں اس طرف لے کر جائیں اور بنا x والا جو بھی time ہے جیسے 120 ہو گیا اس طرف لے کر آئیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں 192 یہاں پر رہنے دیں ٹھیک ہے یہ سیم پڑھا ہے رہے plus کا 120 ہے اس طرف آئے گا تو کس کا ہو جائے گا minus کا 120 تو یہ 10x square ہمارا سیم ہے یہ plus کا 10x square اس طرف آئے گا تو اس کے ساتھ ہی لگ دیں مائنس کا 10x² اور یہ مائنس کا 80x ہے اور یہ مائنس کا 88x اس طرف آئے گا تو کس کا ہو جائے گا پلس کا 88x اب آپ کیا کریں سمپلیفائی کریں یہ پلس کا 10x² یہ مائنس کا 10x² یہ مائنس کا 80x یہ پلس کا 88x تو 88 میں سے 80 گیا تو پلس کا 8x بچا اور 192 میں سے 120 مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا 72 72 بچے گا چلیں یہ 8 جو ہے اس طرف آئے گا تو divide میں ہو جائے گا تو یہ آپ کیا کر دیں تو 8 divide کروا دیں both sides 8 divide کروا دیں both sides 8 8 seconds سے ہو جائے گا 8x1 is 8 8x9 is 72 تو ہمارے پاس x کا جو value آ جائے گا وہ کیا آ جائے گا 9 آ جائے گا یہ کافی لمبا سوال چلا ہے اس طرح کے لئے مشکل سوال ہوتے جائیں گے step by step تو question number 10 تھا تھوڑا answer take کر لیتے ہیں اس کا time plus minus میں mistake نہ کر دیو میں نے ٹھیک ہے question number 10 کا بس answer ہے 9 question number 10 کا answer 9 ہے جو کہ ہم نے صحیح نکال ہے ٹھیک ہے چلے ہم کرتے ہیں question number 11 کی بات ٹھیک ہے question number 11 یہ کرتے ہیں raise question number 11 یہ رہا question 11 اور ہمارے پاس ہے یہ 3 1 اس 3 سے multiply گیا جائے گا x minus 1 اس 1 سے multiply گیا جائے گا تو 3 same x plus 1 یہاں پر رکھ دیا plus 1 same اور x minus 1 یہاں پر رکھ دیا اور یہ 4 اور x بلکل same ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا سا simplify کرتے ہیں 3 time x یہ ہو گیا 3 x 3 time 1 is 3 اور one time x is 1 is equal to 4 over x same اور یہ جو ہے philal same رکھ دیتے ہیں x minus 1 اور x plus 1 ٹھیک ہے تو ان کو simplify کرتے ہیں 3 x اور 1 x ہو جائیں 4 x is equal to یہ 4 ہمارا same ٹھیک ہے یہ x divide میں اس طرف آئے گا multiply اسی طرح یہ دونوں brackets divide میں اس side برابر دوسری side x minus 1 x plus 1 ٹھیک ہے 4x x 2 x 2 x 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 سکوائر مائنس بی سکوائر اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو آپ پھر بھی ان دونوں کو ایسے ملٹیپلائی کریں ایکس انٹو ایکس ایکس سکوائر ہو جائے گا ایکس انٹو ون ایکس ہو جائے گا تو آپ ایسے سمپلیفائی کریں گے پھر بھی ہمارا سیم ہی انسر آنے والا ہے آپ ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے تو ہم اے سکوائر فرس ٹام ہے ہمارا ایکس تو ایکس سکوائر مائنس بی ہمارا جو ہے وہ ہے ون تو ون کا اسکوائر فلا رکھ دیں ون اسکوائر ویسے ون ہی ہوتا ہے ٹھیک ایکس سکوائر میں کر دیں گے چلیں تو یہ ہوگیا ہمارا پور ایکس اسکوائر یہ پلس 2x یہ 4 x اسکوائر 4x اسکوائر ٹھیک ہے صرف یہاں پر پلس نہیں ہے equal کیسائن ہے ٹھیک ہے اور فور ٹائم ون ایس کیا ہو جائے گا فور کیونکہ ون کا اسکوائر بن نہیں فور ٹائم ونس فور تو ہم کیا کریں گے اس کو اس کو ہم یہاں پر لے کر آتے ہیں یہ 4x² same پلس یہ پلس کا 4x² اس طرف آئے گا مائنس کا 4x² یہ پلس کا 2x same is equal to مائنس کا 4 same یہ مائنس کا 4x² یہ پلس کا 4x² cancel یہ 2x equal to مائنس 4 ہے تو x is equal to مائنس 4 by 2 ہو جائے گا کیونکہ یہ 2 multiplied اس طرف آئے گا divide میں 2 times 2 2 times 2 is 4 تو x کا value ہمارے پاس کیا آگیا مائنس کا 2 آگیا ٹھیک ہے تو یہ قسطے نمبر 11 تھا ٹھیک ہے چلتے ہیں قسطے نمبر 12 کی طرف ٹھیک ہے نا قسطے نمبر 12 کی اگر ہم بات کریں تو قسطے نمبر 12 میں ہمارے پاس کیا ہے زبردست اور تھوڑا مشکل کر دیا انہوں نے سوال ٹھیک ہے تو 1 upon 1 پلس 1 1 upon 1 minus 1 upon x equals to 2 پر ڈرنے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے جس تھوڑا سا اس سے ہمیں دکھایا ہے کہ تھوڑا مشکل کیا ہے ہم نے پر ہے بلکل آسان ٹھیک ہے تو ہم اس میں کرتے کیا ہیں ٹیکنک کیا ہوگی اس کو سول کرنے کی سمپل سا سوال ہے یہ ویسے ٹھیک ہے یہ 1 یہ 1 پلس 1 upon یہ سیم رکھ دیا 1 پلس 1 upon ہم نے سیم رکھ دیا ہم کیا کریں گے ان کا پہلے نکالیں گے سب سے نیچے والا یہ function سب سے نیچے والا اس کا نکالیں گے LCM تو x into 1 ہمارے کیا ہوتا ہے x LCM کے آئے گا x x into 1 x 1 سے multiply کیا جائے اور 1 x سے multiply کیا جائے تو ہمارے پاس آئے گا x into 1 x minus 1 time 1 is 1 تو یہ آگیا ہمارے پاس ہنچتر ٹھیک ہے پر اب جو کہ یہ ہے ہمارے پاس is equal to 2 بھی لگ دیں 1 upon x minus 1 upon x یہ دو جب آ جائے نا اس طریقے کے تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا set کر کے لگتے ہیں ویسے تمہیں ڈاریک کی 1 سے multiply کر دوں پر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیسے کیا پریشان ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے سیٹ کر کے لکھتے ہیں یہ 1 same 1 upon 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 کا مقصد کیا ہوتا ہے divide upon کا مقصد کیا ہوتا ہے divide تو یہ divide کس کے ساتھ ہو رہا ہے x minus 1 upon x کے ساتھ divide ہو رہا ہے ٹھیک تو ہم نے divide میں رکھا اور 1 upon 1 same plus same یہ 1 same اگر ہم divide کو multiply میں change کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے یہ reciprocler ہو جاتا ہے x upon x minus 1 ہو جائے گا مطلب یہ الٹا ہو جاتا ہے ٹھیک نا یہ fraction جو ہوگا x اوپر چلا جائے اور x 1 1 نیچے آجائے گا ٹھیک ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے تو 1 upon 1 plus 1 time x تو ہو جائے x upon x minus 1 ٹھیک یہ تک اس کے بعد equal to آگے اس کو تھوڑا سے solve کرتے ہیں یہ ہم کیا کریں گے یہ 1 same upon same x minus 1 جو ہے 1 سے multiply کیا جائے مطلب اس کے نیچے کچھ نہیں مطلب کیا x minus 1 اور 1 x minus 1 into 1 تو یہ تو ہمارا نکلے x minus 1 ہی 1 کسی سے multiply بھی کریں تو ہمارا same ہی رہے گا تو x minus 1 ہمارا answer آئے گا آپ فیلال کے لئے بھلی لکھ سکتے 1 multiply x 1 اس در x x minus 1 اس طرف multiply آگا اور 1 اس طرف multiply آگا x 1 jib 1 سے multiply ہوگا x minus 1 آ جائے اسی طرح 1 جب x multiply ہوگا تو x آ جائے اور equal to 2 ہمارا بلکل same ہے ٹھیک تو ہم اس کو simplify کرتے 1 x اور x 2x اور یہ minus 1 اور upon 1 جب x minus 1 سے multiply ہوگا x minus 1 ہو جائے is equal to 2 اسی طرح کے یہاں پر پھر سے condition آگئے 1 ہے 2x minus 1 upon x 1 ہے تو آپ simply کیا کریں گے اس کو اوپر لے کر 1 سے multiply کر دیں گے یا پھر یہ سمجھ میں نہیں آرہ ہے تو آپ کیا کریں 1 کو divide میں لکھیں 2x minus 1 upon x minus 1 کے ساتھ پھر آپ وہ کریں بس بارال آپ کو ایک statement کر ہے تاب ڈاریک لی آپ اس سے multiply کر دیں x minus 1 upon 2x minus 1 is equal to 2 صحیح ہو گیا جی ہم x minus 1 1 سے multiply گے x minus 1 same 2 x minus 1 same is equal to 2 اور یہ divide میں اس طرف جائے گا multiply ہو جائے گا 2 x minus 1 same is equal to 2 is 2 minus 2 x x x यहाँ 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 पढ़ा रहे same है minus 2 यह तरफ यह किस का 2 हो यह plus x तरफ यह तो किस का हो जाएगा minus का x हो जाएगा 2 में से 1 गया क्या बचेगा 2 में से 1 बचेगा 1 और 4 x में 1 x गया तो x और 3 multiplied यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा divide so एक्स का value आगया 1 upon 3 ठीक है x का value आगया 1 upon 3 अगर हम इसका answer चेक करना चाहे तो चेक कर सकते है question number 12 question number 12 question number 12 है कौन सा सवाल था 12 question number 12 1 upon 3 1 upon 3 हमारा answer ठीक है पिर भी आप देख लीजेगा screen shot लेना चाहे तो वो भी ले ले ठीक है करते है next question की बाद question number 13 की question number 13 की हमारे पाद question number 13 है सुल्व करते है सबसे पहले यहाँ पर निकलेगा L ये जो के हमारा आएगा क्या नीचे वाले दोनों bracket सापस में रखे जाएंगी जैसे रखते हैं x-a और x-b हमने रखा इसके बाद ये x-b इससे multiply होगा तो ये हो जाएगा a into x-b और प्लस ये b जो होगा इससे multiply किया जाएगा x-a equals to a plus b over x-a minus b ठीक होगा अब हम क्या करेंगे इनको multiply कर देते हैं a into x हमारा हो जाएगा a x a into b ये हो जाएगा minus a b इससे जाएगे b into x ये हो जाएगा b x इससे जाएगे b into a minus a b हो जाएगा ठीक है लिख दें बात है कि ये minus a into x minus x हो गया minus minus plus a into b ये हो गया a b it equals to a plus b हमारा सेम और नीचे भी x minus a minus b हमारा सेम इन में कुछ simplify हो रहा है तो कर लेंगी हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है हमारा a x हमारा सेम ठीक है और minus a b minus a b ये minus 2 a b हो जाएगा minus 2 a b हो गया इसी तरी के लिख ये plus का b x है तो ये सेम रहेगा और ये divide में इस तरफ क्या हो जाएगा multiply तो यहाँ पर हम bracket लगा देते है x minus a minus b इसी तरी के लिख ये सारी जो है एक इस सारे से multiply कर देते है x जब x से multiply किया जाएगा क्या हो जाएगा x square x जब b a के साथ multiply किया जाएगा तो हो जाएगा minus a square x ठीक है और x जब b से multiply किया जाएगा तो minus a b x हो जाएगा ठीक हो गया फिर minus 2 a b को pick करते है اور تینوں سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں مائنس 2ab into x مائنس 2abx مائنس مائنس پلس مائنس 2ab into a تو یہ ہو جائے گا 2a square b اور مائنس مائنس پلس اور 2ab جب b سے ملٹیپلائے کیا جائے گا تو 2ab square ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم bx کو پک کرتے ہیں اور تینوں سے ملٹیپلائے کریں گے bx into x یہ ہو جائے گا bx square اسی دیر کے لئے bx into a تو مائنس کا a bx اس کے بعد bx into b تو مائنس کا b square x یہ والی ساری سائیڈ ہم نے ملٹیپلائے کر دی ہے آگے کرتے ہیں اس سائیڈ کو یہیں پر ہم کر دیتے ہیں نیچے ٹھیک ہے a a کو پک کرتے ہیں ان سارے کے ساروں کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے a into x square a x square a into bx تو مائنس a bx اس کے لئے a into minus a x تو مائنس a square x a into a b تو یہ ہو جائے گا پلس کا a square b اس کے بعد پلس کا b ہم پک کریں گے اور ان سب سے ملٹیپلائے کریں گے b into x square bx square b into minus bx تو مائنس b square x b into minus x تو مائنس کا اب ہم اس کو کرتے ہیں جو آپ پک کریں گے وہ پلس کریں گے جو مائنس ہوں گے وہ ہم مائنس کر دیں گے تو اگر پہلے نمبر کی بات کریں یہاں پر a x square ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں a x square جیسا یہاں پر کوئی ہے نہیں ہے اس طرف برابر کی دوسری سائیڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے x square یہاں پر plus کا ہے پر برابر کی اس سائیڈ ہے گا تو کس کا ہو جائے گا مائنس کا ٹھیک ہے اگر آپ ایک سٹیپ اور چلانا چاہتے ہیں تو یہ plus کا x square اس طرف لے کر آئیں گے مائنس کا ہو جائے گا پھر یہ plus کا ہے اور یہ مائنس کا دونوں cancel out ہو جائیں گے آپ ایک سٹیپ زیادہ بھی چلا سکتے ہیں پر میرے پاس جگہ کمیں تو میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں آپ سمجھ جئے گا ٹھیک ہے یہاں پر مائنس a square x ہے اور یہاں پر بھی مائنس a square x ہے یہ مائنس کا ہے اس سائیڈ آئے گا تو plus کا ہو جائے گا تو یہ plus کا ہو جائے گا اور یہ مائنس کا دونوں آپ پر بھی cancel out ہو جائیں گے اسی طریقے سے مائنس a b x ہے مائنس a b x ہے یہاں پر اور یہاں پر مائنس 2 a b x ہے ٹھیک ہے تو مائنس 3 a b x ہو گیا ہے تو اور آگے ہے a b x والا یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے a b x تو مائنس a b x مائنس 2 a b x اور مائنس a b x تو یہ ہوگے مائنس کے 4 a b x اس طرف کوئی a b x والا 1 ہے اور یہ بھی ہے مائنس کا دو ہیں ٹھیک ہے چار تو ہمارے یہی ہو رہے ہیں مائنس کے a b x اس طرف ہی ہمارے چار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور دو یہ آپس میں پلس ہوگی کیونکہ دونوں مائنس کے ہیں تو پلس ہو جائیں گے مائنس 2A B X ہو جائے گا اس طرف آئے گا تو کیا ہو جائے گا پلس کا 2A B X تو چار میں سے اگر پلس کا 2A B X ہم مائنس کریں گے چار میں مائنس کے چار میں سے پلس کا 2A B X مائنس کریں گے تو مائنس کا 2A B X بچے گا ٹھیک ہو گیا آگے ہم بات کرتے ہیں 2A سکوئر B کی A سکوئر B یہاں پر نہیں یہاں پر ہے A سکوئر B ہے ٹھیک ہے تو پلس کا ٹو اے بی سکوئر ہے یہ ٹو اے سکوئر بی ہے سوری ٹو اے سکوئر بی اور یہ ہے پلس کا اے سکوئر بی اگر یہ پلس کا ہے اس طرف آئے گا تو مائنس کا ہو جائے گا تو دو میں سے ایک جائے گا تو کیا بچے گا پلس کا اے سکوئر بی چلیں اس کے بعد ہے اے بی سکوئر اے بی سکوئر اے بی سکوئر یہ رہا ٹھیک ہے یہ پلس کا اس طرف آئے گا مائنس کا ہو جائے گا تو دو میں سے ایک جائے گا تو کیا بچے گا پلس کا اے بی سکوئر اسی طریقے سے یہاں پر بی ایکس سکوئر ہے بی ایکس سکوئر بی ایکس سکوئر یہاں بھی ہے پلس کا بی ایکس سکوئر ہے یہاں بھی پلس کا بی ایکس سکوئر ہے پر یہ پلس کا اس طرف آئے گا تو مائنس کا ہو جائے گا تو مائنس کا اور یہ پلس کا دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے کینسل آؤٹ ہو جائیں گے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں بی سکوار ایکس کی تو یہاں بھی مائنس کا بی سکوار ایکس اس طرف آئے گا تو یہ کس کا ہو جائے گا پلس کا تو یہ مائنس کا الڈریڈی ہے اور یہ پلس کا دونوں آپس میں اپوز سائنس کی وجہ سے کینسل آؤٹ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس فائنلی جو بچہ ہے یہی بچہ ہے اب اس میں ہمیں کیا نکلنا ہے ایکس کا بیجو نکلنا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ان دونوں ٹرمز کو ہم اس طرف لے کر جاتے ہیں اس میں ایکس نہیں ہے اس لئے ہم کیا کر رہے ہیں ان دونوں ٹرمز کو اس طرف لے کر جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائیں گے پلس کا اے سکوار بی اس طرف آئے گا تو مائنس کا اے سکوار بی اور یہ پلس کا اے بی سکوار ہے تو اس طرف آئے گا تو مائنس کا اے بی سکوار اور یہاں پر مائنس کا ٹو اے بی ایکس ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں جو بھی کومن ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں مائنس بھی کومن ہے اور اے اور بی دونوں کومن ہیں بچے گا اسی طریقے سے اے نکل گیا بی دو تھے تو ایک بی بچے گا اور یہ پلس کا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے یہ مائنس کا آمن نکلی تو مائنس مائنس پلس ہو گیا اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر کیا کرنا ہے یہ ایکس یہیں پر رکھنا ہے مائنس کا ٹو اے بھی ملٹیپلائیڈ ایکس کے ساتھ اس طرف آئے گا تو کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ میں تو یہ لگ دیں مائنس کا ٹو اے بی یہ مائنس مائنس تو پلس ہو جائے گی اے بی اے بی سے کینسل آؤٹ ہو جائے گی تو فائنلی ہمارے پاس جو ایکس کا انصر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اے پلس بی اپون میں ٹو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا ون اپون ٹو لکھ کے بریکٹ میں اے پلس بی کر دیں تو بھی آپ کی مرضی ہے تو یہ قصہ نمبر تھا اب ہم قصہ نمبر فورٹین کی بات کریں گے قصہ نمبر فورٹین لکھ لیتے ہیں یہ کر رہا ہوں گے تو قصہ نمبر فورٹین ہے ہمارے پاس بک رہا ہیے قصہ نمبر فورٹین لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہے ون اپون ایکس مائنس ون اپون ایکس پلس ون ایکس پلس ون ایکس پلس ون ون اپون ایکس پلس ٹو مائنس ون اپون ایکس پلس تھری ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا کرسین اب اس کو سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں سولیشن سب سے پہلے یہاں بھی الچیم نکلے گا اور یہاں بھی الچیم نکلے گا تو ہم نکال لیتے ہیں ان دونوں کا الچیم نکلے گا ایکس اور یہ ایکس پلس ون ساتھ میں آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایکس الگ ہے اور یہ ایکس پلس ون نہیں ٹھیک ہے ہوا تو ایکس پلس ون جب ون سے ملٹیپلائی کیا جائے گا ون کے ساتھ کوئی بھی چیز ملٹیپلائی کی جاتی ہے تو وہ خود آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ خود ایکس پلس ون ہی آ جائے گا اسی طریقے سے ایکس جب ون سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ مائنس کا ایکس آ جائے گا اسی طریقے ہم یہاں پر بھی کیا کریں گے الفے میں کلیں گے ایکس پلس ٹو اور ایکس پلس ٹری کا تو ایکس پلس ٹو سیم ایکس پلس ٹری سیم اور یہ x plus 3 اس 1 سے multiply کریں گے تو x plus 3 آ جائے گا پر یہاں پر minus 1 ہے اور دو terms ہیں تو آپ یہاں پر bracket ضرور دیں 1 آپ دیں یا نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا 1 تو ویسے ہی minus 1 پھر بھی دیتے ہیں چلیں x plus 2 یہاں پر رکھ دیں گے x plus 2 ٹھیک ہو گیا اسی لئے کے لئے یہ minus کا x یہ plus کا x دونوں آپس میں cancel out ہو گئے یہاں پر بچا 1 اور یہاں پر ہے ہمارا x into x plus 1 تو x into x یہ ہو جائے گا x square x into 1 ہو جائے گا ہمارا plus کا x یہاں پر simplify کر لیا ہم نے ان کو اور یہ x plus 3 ہمارا same minus 1 ان دونوں سے multiply کریں گے تو minus 1 into x minus x minus plus minus 1 time 2 یہ ہو گیا 2 اور اپون میں ان دونوں کو بھی کرتے ہیں multiply اور simplify x into x یہ ہو گیا x square x into 3 یہ ہو گیا 3x اور 2 into x یہ ہو گیا 2x اور اسی طریقے 2 into 3 ہمارا ہو جائے گا 6 ٹھیک ہو گیا یہاں پر simplify کرنے یہ minus کا x یہ plus کا x cancel 3 میں سے 2 جائے گا تو کیا بچے گا 1 یہاں پر بھی 1 بچے گا اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ 1 ہمارا same یہ جو ہے چیز divide میں اس طرف آئے گی تو کیا ہو جائے گی multiply تو ہم یہ سارا جو term ہے ان دونوں کو plus کر لیتے ہیں پہلے 3x اور 2x کیا ہو جائیں گے آپس میں 3x اور 2x 5x تو یہ سب جو ہے یہاں پر 1 سے multiply کر دیں گے تو ہمارا x square plus 5x اور plus 6 ہو جائے گا یہاں پر اور اسی طریقے سے 3 میں سے 2 جائے گا کیا بچے گا 1 اور یہ x square plus x ہم اس طرف multiply کر دیتے ہیں تو x square plus x ہم نے کر دیا یہاں پر multiply تو 1 کے ساتھ یہاں بھی 1 کے ساتھ multiply کریں گے تو x square plus 5x plus 6 یہ سیم آ جائے گا 1x square اور 1x تو ہمارا یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ x والے terms جو بھی ہیں یہاں پر لے کر آتے ہیں اور بنا x والے term ہم اس طرف لے کر جاتے ہیں تو یہ x square already پڑا ہے یہ plus کا x square اس طرف آئے گا minus کا x square اسی طریقے سے یہ plus کا 5x پڑا ہے یہ plus کا x اس طرف آئے گا minus کا minus کا x ہو جائے گا ٹھیک ہے minus کا x اور اسی طریقے سے plus کا 6 اس طرف جائے گا تو یہ ہو جائے گا minus کا 6 اور یہ x square minus کا یہ plus کا دونوں کی انسل آؤٹ 5x میں سے ایک x کیا بچے گا 4x if equal to 6 4 multiplied یہاں پر آئے گا تو divide میں 6 upon 4 اور table لگیں گی 3 کی 2 کی لگ رہی ہے table 3 times اور 2 times so x کا جو ہمارے پاس value آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 3 over 2 3 over 2 یہ ہمارا answer ہے اب ہم بات کر رہے ہیں قصے نمبر 15 کی قصے نمبر 15 کی چلیں جی قصے نمبر 15 ہے ہمارے پاس قصے نمبر 15 جو کہ ہمارے پاس ہے x over a x over a plus x over b plus x over c اور برابر ہے 1 کے ٹھیک ہے یہ قصے نمبر 15 ہے اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمپل ہے یہ بھی تو یہاں پر جو denominator ہیں اب آگئے تین تو تین ٹیم سے a b c یہ سارے آپس میں a b c ساتھ میں رکھے جائیں گے یوں سمجھے multiply کر دی ہم نے اب اس کے نیچے just کیا ہے a ہے پر b f نہیں ہے تو x کے ساتھ b f just multiply کیا جائے گا x کے ساتھ b c ساتھ میں رکھ دیں گے بس اسی طرح کے لئے plus اس کے نیچے b ہے تو b کو یہاں سے چھوڑ کے واقعی a اور c ساتھ میں رکھے جائیں گے x کے ساتھ x a c ہو گیا اسی طرح کے لئے ہم کیا کریں گے اس سے ہم یہ c کو چھوڑ کے باقی a b رکھے جائیں گے ساتھ میں x کے ساتھ تو یہ ہو گیا x اور یہ ہو گیا ہمارے پاس کیا a اور b is equal تو ہمارے پاس سے 1 اور یہاں پر a b f جو ہیں تینوں divide میں ہیں اس طرف جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے multiply تو 1 کے ساتھ ہم multiply کر دیتے ہیں a b c ٹھیک ہے ان سب میں کیا ہے common x common ہے تو ہم نے x common نکال دیا یہاں پر بچے گا ہمارا کیا b c plus a c plus a b ٹھیک ہے اور 1 کو a b c سے multiply کریں گے تو a b c ہو جائے گا اور یہ x کے ساتھ term multiplied ہے یہاں پر آئے گا تو کیا ہو جائے گا divide میں ان کو arrange بھی کر سکتے ہیں آپ ایسے a b plus b c plus c a یا a c بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارا کیا بچہ x یہی تو ہمیں چاہیے تھا x کا value نکالنا تھا تو یہ پورا ہی ہمارا کیا ہے x کا value ہے x کا value کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ x ایک طرف کرنا اور جو بھی بقایا time سے اس طرف لکھ جانا پر rules کے حساب سے کیونکہ یہاں پر equal sign دی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو چیز divide میں ہوتی ہے اس طرف جاتی ہے multiply ہو جاتی ہے اور lcm تو ابھی ہم نے بہت بار کیا ہے تو یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے تو x کا value یہ آگیا ہے a b c upon a b plus b c plus c a یا a c بھی لکھ سکتے ہیں ان کو orange آپ کر سکتے ہیں جیسے two multiply three یا three multiply two کریں تو answer میں کیا ملنا ہے six c ملنا ہے تو اسی طرح کے اے c اور c اے بات ایک ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیں question number 16 کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا second last question ہے تو ہمارے پاس question number 16 ہے question number 16 جو کہ بالکل ہی simple سوال ہے one upon x plus two ہے اور x plus three ہے اسی طریقے دے برابر کی sign ہے اور ہمارے پاس one upon x minus four اور x minus five اس کو simplify کرتے ہیں کس طریقے دے کریں گے یہ یہ جو ہے چیز نیچے divide میں ہے اس طرف جائے گی multiply اسی طریقے دے یہ divide میں اس طرف آئے گا multiply اور one کے ساتھ کچھ بھی multiply ہوگا تو وہ same ہی ہوگا تو ہم کیا کر رہے ہیں x minus four اور x minus five ہم same لکھ رہے ہیں اسی طریقے دے one اور x plus two اور x plus three ہم same لکھ رہے ہیں تو x اس کو pick کریں x into x یہ جگہ x square x into five یہ جگہ 5x minus four into x minus four x اور minus minus plus four times five یہ ہوگیا 20 سیر کے دے x into x x square x into three یہ ہوگیا 3x اور 2 into x یہ ہوگیا 2x اور یہ 2 into 3 یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 6 تو اب ہم کیا کریں گے ان کو تھوڑا سا simplify کرتے ہیں یہ minus five x سے minus four x سے تو ہو جائے گا minus کا nine x پلس ہو جائیں گے دونوں سائن سیم ہیں تو plus 20 یہ same سیر کے دے x square 3x اور 2x ہو گیا ہمارا 5x اور یہ plus کا 6 ہم کیا کر رہے ہیں x والے سارے ٹائم ہم یہ اس طرف لے کر جاتے ہیں اور بینہ x والا یہ just 1 6 ہے ایک term ہے اس طرف لے کر آتے ہیں 20 plus 6 سے اس طرف ہے minus 6 اس طرح کے x square plus x square اس طرف آئے minus x square یہ plus 5x یہ minus 9 x اس طرف آئے گا plus 9 x تو ہمارے پاس x کا value نکلا ہے 1 اب بات کرتے ہیں last question کی جو کہ question number 17 کافی لمبی ویڈیو بن گئی اس لئے تھوڑا سوڑا میں چل رہا ٹھیک ہے number 17 ہے ہمارے پاس number 17 جو کہ ہمارے پاس کیا ہے x plus a x plus b minus a b is equal to x plus c x minus c x plus c اور x minus c اور ہمارے پاس c into a plus c plus c into a plus c چلیں انت کو کرتے ہیں simplify بلکل simple ہے x کو pick کیا ان دونوں سے multiply کریں x into x x square x into b x اسی طرح b x b x اور b into a a into b to a b اور minus a b ہمارے same ہے اسی طرح یہا پر difference of square کا formula b لگ رہا ہے x plus c x minus c to a plus b a minus b wala formula a square minus b square but just directly multiply x into x x into c x c 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 into a iba c c c c c c c h 지� c c c scored یہ پس estrطte tinha پر بچہ ہے اسی ٹھیک ہے اور یہاں پر X & سکرا required اس طرف لکھ رہے ہیں تو کس کا ہوجایا کہ مائنس war od ہوگیا اور یہاں پر دونوں میں ہی x common ہے تو ہم common نکال لیتے ہیں x تو یہاں پر بچے گا اچھا یہ bx x into x x square x into b x اور a into x x کیا ہو جائے گا یہاں پر x ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے گا x تو ہمارے پاس بچے گا کیا b plus a اس طرف اور is equals to یہاں پر ہے ہمارا a c just یہ plus x square یہ plus x square یہ minus x square دون گا تو کیا ہو جائے گا divide میں a c upon b plus a بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو a c upon a plus b بھی لکھ سکتے ہیں arrange کر کے تو ہمارا یہی x کا انصر ہے جو کہ ہمارا last question done ہو گیا ملتے ہیں next exercise میں تب تک کیلئے اللہ حافظ